الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید کے احکام اور قرآن مجید کی تعلیم آپ تک پہنچانے کے توفیق اتا فرمائی اور آپ کے لئے بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ قرآن عظیم کا فیض جو مسلمان اور مومن کے لئے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے دنیوی برکات کے اعتبار سے بھی اور اخروی نجات کے اعتبار سے بھی استقامت سے اسے حاصل کرنے کا اللہ نے ہمیں حوصلہ اور وقت اتا فرمایا اس کے ہمیں قدر کرنی چاہیے بساوقات ایک نعمت ہمیں تسلسل سے مل رہی ہوتی ہے اور بہت آسانی سے مل رہی ہوتی ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر پاتے ہیں حالانکہ وہ بہت ہی قیمتی چیز ہوتی ہے تو قرآن کے علم ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو جائے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اتنی قدر نہیں ہوتی کبھی سن لیا پرگرام نہیں سنا بے خیالی کے ساتھ سنتے رہے اور اس کے برکس اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہوں کہ جس میں ہمیں ذرا سی توجہ قائم رکھنے کی بنا پر اچھا مالی معافظہ مل سکتا ہو اور آدم توجہی کی بنا پر قیمت بہت کم ہو سکتی ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری توجہ اس کی جانب سے ہٹے اور ہم پوری پوری اس میں محنت کریں گے اور ہر طریقے سے احتیاط کا دامن تھامیں گے اور پھر امید لگا کر رکھیں گے کہ اب ہمیں اچھی عجرت ملے گی تو ایک فطری تقاضہ ہوتا ہے کہ جو چیز بہت آسانی سے حاصل ہو رہی ہو تو انسان اس کی قدر نہیں کر پاتا دیسی لئے تمہیدی کلمات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کا علم حاصل ہونا احادیث مبارکہ کا فیض حاصل ہونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے پچھلے زمانے میں یعنی طابعین طابعین کے زمانے میں لوگ ایک ایک حدیث کو سننے کے لیے چھے چھے مہینے کا سفر طے کرتے تھے آپ اندازہ کریں چھے مہ کا سفر اور وہ بھی پہلے دور کا سفر ہے جہاں پر راستے میں ڈاکوں ہیں اور محول خراب ہے پھر گدھوں خچروں اونٹوں گھوڑوں پر سفر ہے اور راستے میں ذریعات زندگی کا سامان بھی بہت کم ہوتا تھا پانی کی قلت وغیرہ وغیرہ اس کے باوجود ان کا ذوق حصول علم دیکھیں کہ چھے چھے مہ تک وہ سفر کر کے ایک ایک حدیث کو سنتے تھے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں کی قدر کریں اور بہت ہی استقاوت سے پرگرام سنیں دوسروں کو بھی ترقیب دیں اور اس کو یاد رکھ کر اس کی تعلیم کے مطابق اپنے عملی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں ابھی جو حدیث پاک آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے یہ بخاری کی بھی ہے ترمیزی کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور عیبوں کی ٹوہمت لگاؤ اور نہ جاسوسی کرو اور نہ دوسرے کا حق غصب کرنے کی حرص اور اس کے لیے کوشش کرو یہ تمام چیزیں پہلے اس پر بیان ہو چکا ہے اب بسید کہ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو نہ باہم بغض رکھو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ حسد کا مطلب ہوتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے پاس اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے نعمت چھن جائے اور مجھے حاصل ہو جائے تو اس میں دو چیزیں ہیں زوال نعمت کی تمنا اپنے لئے حصول کا ارادہ اور اگر یہ صرف زوال نعمت کی تمنا ہو اپنے لئے حصول کا ارادہ نہ ہو تو اس کو بغض اور کینہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے دونوں چیزیں حرام ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ان سے منع فرمایا تو یہ احادیث کی روشنی میں تو گناہ صغیرہ ہیں لیکن جب اس پر اسرار کریں گے یہ انسان کی عادت دائمہ بن جائے کہ جس کے پاس کوئی نعمت دیکھی فوراں دل چھوٹا ہونا شروع ہو گیا احساس کم تری ہوا موجودہ نعمتوں کی قدر نگاہوں سے نکل گئی اور انسان پاگلوں کی طرح اس نعمت کو حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گیا کہ جو نعمت سامنے والے کو حاصل ہے تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ ایک عادت راسخہ ہو گئی ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا چلا جائے اگلی بات جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ نہ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھاؤ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نرازگی کے ساتھ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس سے نراز ہوتے ہیں تو ہم مو پھیر کر وہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں تو یہ پیٹھ دکھانا ہو جاتا ہے اسی طرح دوسرے بھی اس طرح کرتا ہے تو ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانا ہو جاتا ہے اس کی ایک تفسیر یہ بھی شرح یہ بھی بیان ہوئی ہے تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم مختلف وجوہات کی بنا پر اپنے مسلمان بھائیوں سے نراز ہو جاتے ہیں بات وقت ماں باپ سے سگے بہن بھائیوں سے محلے والے ہیں اسکول کالیج یونیسٹری میں کلاس فیلوز اسی طرح اچھے دوست بعض وقت نراز ہو جاتے ہیں اور یوں ہی دیگر مسلمان آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ پہلے شیر و شکر ہوتے ہیں محبت ہوتی ہیں پیار ہوتا ہے اور پھر اتنی اجنبیت آ جاتی ہے کہ دوسرے کے چہرے سے نفرت ہو جاتی ہے اور بعض وقت تو اگر ایک شخص ایک تقریب یا کسی محفل میں شرکت کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا نفرت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہوتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے روئے کو شدید ناپسند فرماتے ہیں اگرچہ ہماری شریعت بھی ہمیں اس طرح کے آمال اختیار کرنے کی بعض صورتوں میں اجازت دیتی ہے وہ وہ صورتیں ہوتی ہیں کہ جب سامنے والا واقعی ایسا قصور وار ہو کہ اس کا سوشل بائیک آرڈ کرنا اس سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہی مطلوب شرع ہو جائے جیسے کوئی ماذا اللہ غلط عقیدے کا حامل ہو گیا یا عقائد صحیح ہیں لیکن اس نے بہت جی کوئی خراب بات بول دی ہے اللہ کے خلاف رسول کے خلاف جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جوش میں کہہ دیتے ہیں پھر ان کو احساس دلائے جاتا ہے تو وہ زد پر اڑ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے جو کہا صحیح کہا تو جب تک وہ اعلانیہ توبہ نہ کرے اس کے لئے بھی حکم ہے اسی طرح اگر کوئی گناہ کبیرہ پر مصر ہو اسرار کر رہا ہو تو اس کے لئے بھی حکم ہے کہ اس کو دیکھ کے پیٹ پھیر لی جائے جیسے میں نے مثالیں دیتا ہوں اکثر کہ تین طلاقیں دینے کے بعد بعض لوگ کسی بھی مولوی صاحب سے فتوہ لے کر اور ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں ان کا ساتھ رہنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے بلکل اجنبی ہو چکے ہیں جب تک یہ عورت حلالہ نہیں کرے گی اس پہلے شہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اجنبی ہو چکے ہیں بلکل جیسے محلے کی کوئی عورت گھر میں رکھ کر اور اس سے انسان اس طرح کے معاملات کرنا شروع کر دے تو جو حکم شرع اس کا ہوگا وہ حکم شرع اس کا ہے اب آپ غور کر لیں کہ ایسے بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں اسی طریقے سے تین تین طلاقیں دے کر اور دین کے لبے آتی نہیں ہیں پھر مطلب کسی کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مطلب کا فتوہ حاصل کرتے ہیں پھر نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ رسول یاد رہتا ہے نہ جس مخصوص مکتب فکر سے ان کا تعلق ہے وہ یاد رہتا ہے نہ مخصوص جس فکر کو وہ فالو کر رہے ہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے بلکہ جو ہماری مرضی کا فتوہ دے وہ کوئی بھی ہو اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے اور ایک گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کا سوشل بائیک آرڈ کرنا واجب ہوتا ہے یوں ہی کوئی اعلانیہ طور پر شراب پی رہا ہے یا زانی مشہور ہو گیا ہے یا اور اسی طرح بدماشی کر کے بھتے بھتے لیتا ہے ایسے شخص کا سوشل بائیک آرڈ کرنا ایسے شخص سے قطع تعلق کرنا یہ واجب ہوتا ہے اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کی اس گناہ پر حوصلہ وضائی ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی اس گناہ کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور جب اس کو احساس ہو کہ میرے اس گناہ کی وجہ سے مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے نہ میری خوشی میں کوئی آتا ہے نہ غم میں آتا ہے نہ مجھے اپنے خوشی غمی میں بلاتا ہے تو ضرور ضرور اس کو احساس ہوگا اور وہ گناہ سے باز آ جائے گا لیکن جب لوگوں کو کھانے کو مل رہا ہو انہیں ملتب کچھ مالی فائدے حاصل ہو رہے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے کون نہیں بہت سے لوگ شراب کی دکانیں چلاتے ہیں باہر کے ملکوں میں خاص طور پر شراب کے سٹور کھول لیا ہے اب وہ اچھا خاصا پیسہ کمارے ہیں تو وہ کسی کو گفت دے رہے ہیں مہنگا مہنگے گفت کسی کے سال گیرہ اور یہ خاندان میں ان کو دے رہے ہیں کسی کے بچی کے شادی ہو رہی ہے انہیں جا کر پیسہ دے دیا اور اسی طریقے سے بعض اوقات تو یہ مسجدیں بنانے والے ان سے فنڈ لے لیتے ہیں چندے لے لیتے ہیں اور وہ اپنی اسی وجہ سے کہ لوگوں میں میری عزت قائم رہے لوگ مجھے حقیر نہ سمجھیں مجھے چھوڑ نہ دیں وہ بھاری چندہ بھی دیتے ہیں اور اس طریقے سے بہت سے خاندان والے ان کے اس برے فیل کو نظرانداز کر کے بولتے ہیں اس کی کرنے اس کے ساتھ ہمیں تو فائدہ حاصل ہو رہا ہے یہ تو آخرت میں پتا چلے گا کہ جو آپ یہ آرام سے فائدے حاصل کر رہے ہیں جتنا اس نے گناہ کیا اس کا حصہ جب آپ کو بھی ملے گا اور وہاں پر پھر اللہ تعالی اس کے رسول کے طرف سے فرشتوں کے طرف سے گریفت ہو رہی ہوگی اظہارِ کراہت ہو رہا ہوگا وہاں زلط رسوائی بدنامی ندامت مقدر بن رہی ہوگی پھر احساس ہوگا کہ چھوڑے چھوڑے گفتوں پر ایمان بیچنا کس قدر نقصان کا باعث ہوا ہے تو یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں بس وہ یا چھوڑو جی اس نے اپنے قبر میں جانا ہے اپنے قبر میں جانا ہے یعنی ویسے کچھ بھی نہیں آتا ہے ان کو دین کا اگر کوئی گریف تو رہی ہو بولتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پتہ نہیں تھا تو ہم کیا کرتے جی وہاں پر اپنی اس طرح جان چھوڑا لیتے ہیں اور جہاں پر کچھ معلوم کرنا چاہیے تو وہاں یوں کہہ دیتے ہیں کہ ارے چھوڑو جی وہ اس نے اپنے قبر میں جانا ہے ہمیں کیسے کیا لینا بس یوں کر کے ٹالمٹول کر دیتے ہیں ہر طریقہ سے اپنے ذاتی فائدے حاصل کرنا شریعت کی تعلیمات کو پاؤں تلے ماذا اللہ کچھل دینا یا پیٹ کے پیچھے پھینک دینا یہ عادت ہماری ہوتی ہے تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ایسی ہی اگر کوئی غلط چیز میں معروف ہو جاتا ہے جیسے کوئی خاندان میں ہوتا ہے کہ جادو ٹونے میں مشہور ہو جاتے ہیں تعویزات کرنے میں یا ایسے خاندانی لوگ ہیں جو جس گھر میں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرواتے ہیں اور ان کی عادت معروف ہو چکی ہو یہ نہیں کہ ہم نے سنے سنائی بات پر یقین کر لیا کسی نے کہا بہت جادو ٹونے کراتا ہے ہم نے بس یقین کر لیا ایسا نہیں واقعی ایک نہیں بلکہ دس آدمی پورا خاندان کہہ رہا ہو اسی طریقے سے آپ نے اپنے آنکھوں سے کچھ مناظر دیکھ لیا ہے کہ انہوں نے کہ آپ کے گھر میں آئے تو گڑڑے کی دوسرے گھر میں اس طرح کیا اور لگائی بجائی کر کے فتنہ فساد پھیلایا تو ایسے لوگوں سے بھی پیٹھ پھیرنا شرن جائز ہے اس کے علاوہ جائز نہیں ہوتا جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں میاں بیوی کے معاملاتی دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بیوی شوہر سے نراز ہو جاتی ہے اور شوہر بیوی سے نراز ہو جاتا ہے بیوی میکے جا کر بیٹھ جاتی ہے شوہر میکے چھوڑ کر آ جاتا ہے بساوقات تو یہ بھی اسی تحت آئے گا کہ معمولی سی باتیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رزہ سے نہیں اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے ہے دنیا کے لئے نراز ہو جاتے ہیں ایسے بہت سے ماباب ہوتے ہیں اپنی اولاد سے نراز رہتے ہیں یہ بھی وجہ شرعی نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ شرعی قاعدہ اصول ہے کہ بہو پر ساس کی یا سسر کی خدمت کرنا واجب نہیں ہے لیکن کرے تو بہت اچھی بات ہے اپنے ماباب سمجھے تو بہت اچھی بات ہے خدمت کرنے میں جاتا کیا ہے دعائیں ملیں گی ثواب حاصل ہوگا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدلے میں مغفرت بخشش کر دے لیکن میں نفس مسئل عرض کر رہا ہوں کہ کوئی واجب نہیں ہے کہ بہو اپنے ساس یا سسر کی خدمت کرے اب بعض اوقات ماباب اس لئے اپنے بیٹے سے نراز ہو جاتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کو یہ نہیں کہتا کہ ہماری خدمت کرو اور اس کی بیوی چائے بنا کے نہیں دیتی ہمارے کپڑے انہیں دھوتی ہمارے کمرے کے صفائی نہیں کرتی ہے اور فلا فلا کام نہیں کرتی ہے اس لئے وہ بہو سے تو خیر ہیں ہی ہیں بیٹے سے نراز ہو جاتے ہیں اب بیٹا بات کرتا ہے مو پھیر لیتے ہیں اور بعض اوقات گھر سے نکال دے جاتا ہے نکل جوا اپنے بیو بچوں کے لے کے گھر سے اور پھر اگر وہ کہیں شادی بیعہ میں آتا ہے تو وہاں نہیں جاتے ہیں ملاقات نہیں کرتے ہیں یہ غلط رویے ہیں ماباب ہو جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے لئے جائز ناجائز اور ناجائز جائز ہو جائے جو ناجائز ہے وہ ناجائز رہے گا جو جائز ہے وہ جائز رہے گا چاہے آپ جوان ماباب ہوں ادھیڑ عمر کے ہوں یا بڑے ہو چکے ہوں سب کو شریعت کو فالو کرنا واجب ہے تو اس لئے بعض اوقات یہ والدین اگر سن رہے ہوں تو ناراض نہ ہوں لیکن والدین ہو جانے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اگر اولاد کے ساتھ کوئی بھی نامناسب رویہ اختیار کریں اور اولاد کو بیس بنا کے اللہ اس کے رسول کی مخالفت کریں ان کے احکام کو پامال کریں تو پھر بھی آپ کوئی نام ملیں گے اور آپ بالکل عذاب پروف ہو چکے ہیں ماباب ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے گریفت بہت شدید ہے ہم ہمیشہ اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کی گریفت نہیں کر سکتی ہے آپ انہیں ڈاٹ نہیں سکتے سخت لہجہ نہیں کر سکتے ان کی گریفت نہیں کر سکتے ہیں پیار محبت سے نرم لہجے میں دائرہ عدب میں رہ کر گزارش ضرور کر سکتے ہیں ان کی غلطی کی بلکل کر سکتے ہیں لیکن سب کے سامنے نہیں تنہائی میں احساس دلانا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ والدین کو ان کی غلطیوں کا احساس نہ دلائیں اور آپس میں ہر بات میں کہتے ہیں چھوڑو والدین ہے نا کوئی بات نہیں تو بعض اوقات انہیں اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا جب غلطی کا احساس نہیں ہوگا تو وہ آخرت میں قابل گریفت ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ناراض ہو کے عذاب قبر میں مفتلا کر دے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں سخت موت آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نظر انداز کرنا اپنے والدین کو عذاب کے قریب کر دے گا یہ ہو سکتا ہے اس لئے انتہائی دائرہ دب میں رہ کر ان کی اغلاط کی نشاندہ ہی کر دینا بہت ضروری ہاں اس کے بعد بگرون نہ مانے پھر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں پھر وہ جانے ان کا کام جانے لیکن آپ کا یہ ذمہ داری اولاد کی کم از کم اتنی تو خوتی ہے تو میں اولاد کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ غریفت کریں میں والدین کو برحراستی عرض کر رہا ہوں کیونکہ والدین کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے غریفت ہی کریں گے تو آپ کی بھی غریفت ہوگی تو یوں بعض اوقات والدین بیجا چھوٹی چھوٹی باتوں پر بالکل معمولی باتیں جن پر شریعت نے کوئی غریفت نہیں رکھی اولاد سے نراض ہو جاتے ہیں ایسی نہ ہنجار اولاد ہوتی ہے جو بیویوں کے بہکائے میں آکے اپنے بچوں کی وجہ سے والدین سے نراض ہو جاتے ہیں کبھی دادی نے کان کھنچ دیا باپ نے مار دیا یعنی لڑکے کے باپ نے دادا نے تو آپ وہ بچہ روتا وہ پہنچ گیا تو پھر وہ آ جائیں گے لڑنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے بچوں کیوں مارا کس وقت سے مارا ہم موجود ہیں آپ ارے بھائی وہ دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں ان کا حق ہے وہ بچوں کو سزا دے سکتے ہیں لیکن نہیں وہ اتنی بتعمیزی کرتے ہیں اور پھر وہ اصل میں پیچھے سے تو وہ چینچی 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 وہ اندر سے ہو رہی ہوتی ہے کہ تمہارے ماں باپ نے دیکھو یوں کر دیا میرے بچوں کو مارا ہے میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی پھر وہ بیٹا جو ہے وہ نراز ہو کر چل جاتا پوری خاندان میں بتاتا جی میرے والدین جو تھے میرے بچوں کو مارتے تھے جی اس لیے میں نکل آیا ہوں اور پھر وہ والدین سے ملتے نہیں ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور یہ حرام اور شدید گناہ کبیرہ ہے اگر کوئی ایسے نوجوان مجھے سن رہے ہوں بہت اچھی بات ہے موت کے جھٹکے سے پہلے پہلے ورنہ اگر آپ نے اس طرح دنیوی وجوہات کی بنا پر اپنے ماں باپ کی دلازاری کا سلسلہ منقطع نہیں کیا تو پھر عذاب کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا یہ بھی یاد رکھیں مطلب جو حدیثیں ظاہری طور پر کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے ہم اس پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے نہ لگانا چاہ رہے ہیں لیکن سمجھا رہے ہیں کہ ماں باپ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے بیوی اور بچوں کے بہکائے اور ان کے محبت میں آ کر ماں باپ کے تمام تر احسانات کو فراموش کر کے ان سے قطع تعلق کر لینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑی بات ہے ایسی بھائی بہن آپس میں لڑائی جھگڑا فتنہ فساد بچوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات ہے پروپرٹی کی وجہ سے وراست کی وجہ سے یعنی بلکل جانوروں کی طرح لڑتے ہیں پنجے مارتے ہیں ایک دوسرے کو جانوروں کی طرح ان چھوٹیشی دولت کے لیے خون سفید ہو گئے رشتوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بات نہیں کی جاتی اور وہی پیٹ پھیرنے والا معاملہ ہو جاتا ہے ایسے ہی دوست آباب ہوتے ہیں اور اسی طرح سٹیڈنٹس باز پر ٹیچر سے نراز ہو جاتے ہیں غلط رویہ ہیں ان سے اشتناب کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ اس قول کے مطابق دنیاوی وجہات کی بنا پر ناراض ہو کر پیٹ پھیرنا شرن جائز نہیں ہے اگر کسی نے کیا ہو توبہ کرے اور فوراں سے پیشتر صلح کرے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق تفرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين